السلام علیکم you are listening to مالک شہزائب اور آج کیسے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے یہ سی پلس پلس کے اندر سٹرکچر کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سٹرکچر ہم کیوں پڑھیں گے دیکھیں اریز اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی اریز کی ایک پرابلم تھی پرابلم یہ تھی کہ ان کے اندر سیمیلر ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سی پلس پلس میں کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جب ہمیں ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا کو سٹور کروانا ہے تو وہ کس میں سٹور کروائیں گے اس وجہ سے سی پلس پلس کے اندر سٹرکچر کو انٹرڈیوز کروائیا گیا اب آپ کو سمجھ آگئیے اریز سیمیلر ٹائپ کی ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور سٹرکچر ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کی ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک ارے بنی ہوئی ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا انٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر صرف انٹ ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا اس کے اندر سٹور نہیں ہو سکتا کلیر یہ اس کی پرابلم تھی اب جب ہمیں ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کروانا ہوگا ہم نے کسی سٹوڈنٹ کا گریٹ بھی سٹور کروانا ہے رول نمبر بھی سٹور کروانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سٹرکچر یوز کرتے ہیں اینیویز یہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ سٹرکچر کو کیسے یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ مائن میں رکھنا ہے کہ سٹرکچر is for different ڈیٹا ٹائپس and arrays اس کے اندر سیمیلر ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا آتا ہے کلیر اوکے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سٹرکچر ہوتا کیا ہے ایک سے زیادہ ڈیٹا ٹائپس کو ملا کر ایک نئی ڈیٹا ٹائپ بنا لینا اور یہ جو نئی ڈیٹا ٹائپ بنتی ہے اس کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں کلیر for example suppose کریں کہ ہم نے سٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز کو جونسا ہے سٹور کروانا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ کی کون کونسی جونسی ڈیٹا ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کا جونسا ہے آئی ڈی ہو سکتی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کا جونسا ہے سی جی پی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کا نام بھی ہونا چاہیے صحیح ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کا جونسا ہے رول نمبر ہے وہ بھی ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم نے اس سٹرکچر میں کیا پڑھا تھا کہ More Than One Data Types کو ملا کر ایک نئی data type بنا لینا اب ہی ہم نے ادا کام کر لی ہے کہ More Than One Data Types کو ملایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہ ایک سے زیادہ data types تھیں ان کو ہم نے ملا کر اب ایک نئی data type بنانی ہے نئی data type بنانے کے لئے کیسے کرتے ہیں یہاں پر ایک بریکٹ لگاتے ہیں اور ایک بریکٹ جتنی ہم نے data types include کرنی ہوتی ہیں اس کے last میں لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگتے ہیں struct ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو data type کا نام رکھنا ہے وہ لکھتے ہیں تو ابھی کس کے لیے data store کروا رہے ہیں ہم یہ student کے لیے تو میں ایک نئی data type بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا نام میں نے یہاں پر student رکھ دی ہے clear اور یہ بات یاد رکھنا آپ کہ اس کے last میں semi column لازمی ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایک structure بن گیا ہے clear ہے بات اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا object جو انسا ہے نا ریم میں بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا چلے کہ جب آپ نے یہ لکھا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ structure کو آپ نے declare کر دی ہے صحیح ہے جب آپ structure کو declare کرتے ہیں تو ریم آپ کی ایسے ہوتی ہے ریم کے اندر کچھ بھی نہیں آتا clear ہے یہ خالی ہے یہ آپ نے structure کو declare کیا بھی ریم خالی ہے clear اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ جو آپ نے نئی data type بنائی ہے نا اس کا آپ کو ایک variable بنانا پڑے گا اور variable ہم یہاں پہ بناتے ہیں student main کے اندر student اور کوئی سا بھی نام اس کا رکھ لیتے ہیں یہ s1 یہ جو variable ہے یہ اس کا نام کیا ہے s1 ٹھیک ہے اور اس کی data type کیا ہے یہ student یہ student کونسی data type ہے وہی data type ہے جو ابھی آپ نے اوپر بنائی ہے اسی کی ہم بات کر رہے تھے یہ آپ نے structure کا ایک object create کر دی ہے اب جب main کے اندر آپ یہ چیز لکھیں گے اس سے پتہ کیا ہوگا اس سے ریم کے اندر ایک s1 نام کا جو انسا ہے box بن جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب main کے اندر آپ نے student s1 لکھا تو ریم کے اندر ایک box بن گیا اور اس کا نام کیا ہے s1 بلکل variable کے طرح لیکن یہاں پہ تھوڑا سا difference ہے difference یہ ہے کہ s1 کے اندر جتنی آپ نے data types بنائی تھی نا اتنے boxes بنیں گے کتنی یہ بنائی تھی آپ نے ایک دو تین چار اور پانچ s1 کے اندر پانچ boxes بنیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو s1 بنا تھا اس کے اندر جتنی آپ نے data types لکھی تھی اتنے boxes بن گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے different names ہیں وہی names ہیں جو id اس box کا نام ہے cgpa اس box کا نام ہے grade اس box کا نام ہے اسی طرح باقی کے بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو basically بتانا تھا اب اس میں ہم multiple agency ہیں data types کا data store کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جو structure آپ نے لکھا ہے نا اس structure کو declare کرنے کے دو طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے globally اور ایک ہوتا ہے locally global کا مطلب ہوتا ہے کہ main جو function ہے اس کے باہر ٹھیک ابھی جو دیکھیں یہ main function تھا اس کے ہم نے باہر لکھا تو یہ globally declare ہے جب ہم globally declare کرتے ہیں تو اس structure کا جو object ہے وہ کسی بھی جگہ ہم declare کر سکتے ہیں main کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور main کے باہر بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اب یہ main کے اندر تھا نا میں نے ایک main کے outside لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں اب valid ہیں اس کو ہم کہتے ہیں global اب اس کا scope global ہے clear اب second یہ ہے کہ local declare کرنا اس کو ہم main کے function کے اندر اگر اس کو declare کریں یہ main کا function تھا اس کے اندر میں نے جونسا ہے structure کی body لکھی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر اس کا object جونسا ہے صرف main کے function کے اندر بان سکتا ہے main کے outside نہیں بان سکتا چلیں اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں main کے outside تھا اس کا error آگیا ہے clear ہے نا بات تو اس ویڈیو میں جس میں نے basic سا آپ کو structure کا جونسا ہے introduction دیا کہ structure کیوں پڑا تھا ضرورت کیوں iu with the structure کی object اس کا کیسے declare کرتے ہیں تو ایک question کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ اس level پہ ابھی آپ کو یہ question آنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس arrays جب ہمارے پاس variable تھے تو ہم نے array کیوں use کی یا ہم arrays کو کیوں prefer کرتے ہیں variables کی نسبت کیونکہ variable میں data store ہو سکتا ہے اور arrays میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کا answer آپ نے کرنا ہے اور پھر ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ structure کا basic سا اس میں اگر کسی کی کوئی confusion ہے آپ message کر کے comment کر کے آپ facebook کو message کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آر اس کو میں کیسے prepare کروں مجھے logic بنانے میں problem ہو رہی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ structure کے object کے اندر جونسا ہے نا ہم data structure میں data کیسے store کرتے ہیں اور structure سے data display کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جونسا آنے والی ویڈیوز میں مشکل مشکل پروگرامز کریں گے task کریں گے جس سے آپ کو اس کی full اچھی understanding ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ